اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکہ ٹھیک ٹھیک ہوں تو آج میں بناوں گی مسالے دار مٹن تو یہ بڑی جلدی بن جاتا ہے اور بڑا مزے کا ہوتا ہے اور چیزیں بھی وہ ساری ہیں جو گھر پہ آپ کے پاس ہوتی ہیں تو مٹن میں نے لیا ہے آدھا کلو میں نے مٹن لیا ہے دو میڈیم سائد کے میں نے پیاز لیا ہے ان کو میں نے رفلی چوپ کر لیا ہے ساتھ میں دو ٹوماتر لیا ہے ان کو لمبائی میں کار لیا ہے دو سبز مرچے لیا ہے ان کو سینٹر سے کٹ لگا لیا ہے اور ساتھ میں میں نے پیسہ ہوا گرم سالہ ہاف چمچ لیا ہے ہاف چمچ میں نے دھنیا پورڈر لیا ہے اور ہاف چمچ میں نے کسوری میتھی لیا ہے جہاں پہ میں نے ہاف چمچ میں نے لیا ہے لال مرچ کا پورڈر اور ہاف چمچ جو ہے وہ میں نے لیا ہے حلدی پورڈر جہاں میں نے گارنیش کے لیے لیا ہے میں نے دھنیا لیا ہے تین چمچ اور گارنیچ کے لیے میں نے لیا ادرک لمبائی میں کاٹ لیا ساتھ میں دو سبز مرچے لیے ان کو چھوٹے پیسو میں کاٹ لیا یہاں پہ ثابت میں نے گرم سالہ لیا یہاں پہ ایک چمچ میں نے نمک لیا اور لسن ادرک کا میں کیوب ڈالوں گے اس کے اندر تو چلیں شروع کرتی ہیں کہ مسالہ دار مٹن میں کس طریقے سے بناتی ہوں تو چلیں بسم اللہ کرتی ہیں تو یہاں پہ میں نے پریشر کو کروپر رکھ دی ہے اور نیچے سے فلم میں نے آن کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر آئل ڈالیں گے بسم اللہ تین بار کے یہ والے چمچیں میں نے آئل ڈالیا میں نے ویسے اندازے سے ڈالیا لیکن یہ تین چمچ بنتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر یہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر پیاز لسن ادرک کے کیوب جو ہیں وہ ڈالیں گے تو یہ لے جی یہ ہو گیا تھوڑا سا گرم اب ہم اس کے اندر یہ سب ڈال دیں گے چیزیں تینوں چیزیں تو بس اس کو اس کا کلر چین نہیں کرنا بڑا اس کو تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے تاکہ یہ سافٹ ہو جائیں تھوڑے سے تو بس پھر ہم اس کے اندر مٹن ایڈ کریں گے یہاں پہ دیکھیں جی باریش ہو رہی ہے اور یہاں پہ تو سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو آپ دل نہیں کرتا کہ دروازے کھولے جائیں یا ونڈو کھولا جائیں تاکہ ہوا اندر تھنڈی آئے کیونکہ سردی کافی ہو گئی ہے یہاں پہ تو سمر ہمارا تو یہاں پہ شروع ہو گئی ہے تو جہاں جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ بھی بتانا کہ آپ کا وہاں کا ویدر کیسے ہے تو یہاں پہ دیکھیں لسن ادھر کے جو کیوک کے وہ بھی میلٹ ہو گئے تو بس ہم نے اتنا اس کو فرائی کرنا تھا اب ہم اس کے اندر مٹن ڈالیں گے تو بس اس کو پانچ منٹ تک ہم بونیں گے اور ساتھ میں ہم ثابت گرم سالا بھی ایڈ کرتے ہیں تو بس اس کو پانچ منٹ تک اچھی طرح بونیں گے تاکہ ایک تو گوش کی سمیل ختم ہو جائے اور دوسرا یہ اچھی طرح بون جائے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ بون گیا میں نے چھ منٹ تک اس کو بون ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر اور سبز مرچیں اور ساتھ میں ہم مسالے بھی ایڈ کر دیں گے تو بس ان کو بس دو منٹ تک بون کے تو پھر ہم اس کے اندر پانی آئٹ کریں گے اور سٹیم لگائیں گے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی جو میں افلوٹ کرتی ہوں آپ کو پساند آتی ہوں گی تو پلیز لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹس بھی ضرور کیا کریں اور اپنی رائے بتایا کریں کہ میں نے ٹھیک بنایا یا نہیں بنایا رہی سے بھی پھر چلیں دو منٹ ہو گیا اب ہم اس کے اندر پانی آئٹ کرتے ہیں دو گلاس میں پانی آئٹ کروں گی اس لیے تو دو گلاس میں نے پانی آئٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو لگائیں گے سٹیم دس منٹ کے لیے تو چلیں دس منٹ کے بعد دوبارہ آپ سے ملتی ہوں چلیں جی دس سے بارہ منٹ ہو گئے آپ سٹیم کھولتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اور ساپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے گل گیا جی گوشت بھی تو بس اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھونتے ہیں تاکہ اس میں جو تھوڑا سا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں جی پانی خوشک ہو گیا اور جو آئل ہے وہ الادہ ہو گیا تو باہر بادل بنیں گے اس وجہ سے لائٹ آن کرنی پڑی ہے تو آپ کو کلیر چیز سے نظر نہیں آ رہا ہوگا تو چلیں میں ڈش آٹ کرتی ہوں تو آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ڈش میں ڈال دیا اب ہم اس کے اوپر پہلے دھنیا ڈالیں گے پھر سبز مرچی ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ادھرک تو امید ہے کہ آپ کو میرا مزے دار مسالے دار مٹن کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا فیملی اور فرنڈ کے ساتھ دعا میں یاد رکھنا اسی طرح نیو ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تو جانے سے پہلے بتا دوں آپ کو آواز آ رہی ہوگی کہ بارش ہو رہی ہے بہر بہر بہت تیزہ بارش ہو رہی ہے یہاں پہ تو چلیں جی اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ بہر 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 بہ موسیقی